میں آپ سے شیئر کروں گی کہ پی ایل ایس کل میں لاغس جنریشن کے کیا دو میتھرڈ آویلیبل ہیں اگر آپ کوئی بھی کوڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ کو پیس آف کوڈ یا ویریبلز کو پرنٹ کروا کے چیک کرنا جا رہے ہیں کہ اس میں ویلیوز کیا رہی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس دو میتھرڈ آویلیبل ہیں فرس سب سے پہلا میتھرڈ تو جو سب سے آسان اور سمبل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈی بی ایم ایس آوٹ پوٹ کو یوز کر لیں ایک اسٹرکٹ کلائنٹ ٹون کو دینا ہوتا ہے جس سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے یہ سرور آوٹ پوٹ ڈی بی ایم ایس آوٹ پوٹ کے لیے انیبل کرنی ہے اس کے بعد آپ یہ میتھرڈ یوز کر کے آپ کوئی بھی جو بھی چیز آپ پرنٹ کروانا چاہے وہ ویریبل ہے یا کوئی بھی سٹرنگ ہے آپ اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں اور اگر کوئی ویریبل ہے تو یہ کنکٹینیشن کا آپشن ہوتا ہے اور آگے اگر آپ اپنا ویریبل کا نیم دے دے تو وہ ویریبل بھی ساتھ میں اس سٹرنگ کے کنکٹینیٹ ہو کے پرنٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ جو ہمارے پاس میتھرڈ اویلیبل ہے وہ فائل میں رائٹ کرنے کا میتھرڈ ہے اگر آپ اس کو ایکزیکیوٹ کر دیں تو ہم سکرپ آوٹ پوٹ کے طور پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر ہمارے پاس سکرپٹ کے طور پر آوٹ پوٹ آ جاتی ہے سیکنڈ میتھرڈ جو ہمارے پاس آویلیبل ہے وہ سیکنڈ میتھرڈ میں ہمارے پاس ایک فائل کا میتھرڈ ہے جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ فائل کا آبجیکٹ کلیئر کرتے ہیں یوٹل فائل کا پیکیج ہوتا ہے پیل اسکل کا جس میں ہم فائل کا آبجیکٹ کلیئر کرتے ہیں اسی طرح سے ہم ایک آوٹ پوٹ ڈیریکٹری بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم فائل کا نیم دے دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ ڈیریکٹیو دے دیتے ہیں جس سے ہم پتہ چلے کہ ہم نے read کرنا ہے file کو یا write کرنا ہے file کو اس کے بعد ہم dbms output جس طرح سے ہم کر کے put line کرتے ہیں اسی طرح سے util file.put line کا method available ہے اس میں ہم نے file کا object دینا ہے اور ساتھ میں جو بھی ہم چیز print کروانا چاہ رہے ہیں strings print کروانا چاہ رہے ہیں وہ ہم print کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو file کو close mark کر دیتے ہیں تو یہ piece of code ہوتا ہے جو کہ ہم نے اگر کسی file میں write کروانا ہے تو اس piece of code کو آپ یوت کر سکتے ہیں اس میں سب سے important چیز جو ہے وہ directory کی creation ہے directory کی creation کا یہ code ہے اس میں آپ نے path جو بھی database کا server کا path ہے آپ نے وہ بتانا ہے کہ آپ نے کس path پر کس name سے آپ نے directory بنانی ہے اور اس کے بعد آپ نے sys کا user use کرتے ہوئے جو sys کا user ہوتا ہے جو sys tba ہوتا ہے sys tba سے آپ نے اپنی اس directory کے اوپر جو بھی آپ schema سے locked in ہے آپ نے اس schema کو read write کے اس directory کے اوپر grants دلوانی ہے اگر آپ کے grants نہیں دلوائیں گے تو آپ کی یہ جو file ہے وہ اس path کے اوپر جو ہے وہ بنے گی نہیں تو یہ بات بہت important ہے جس کو آپ نے directory creation کے وقت یہ دو چیزیں بہت دھیان میں رکھنی ہے اس کے بعد اگر ہم میں اس کو execute کر دوں تو execute کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے پاس تو یہ میرے پاس جو output کی file ہے وہ جو میں نے path وہاں پر ڈی بی directory میں بتایا ہے وہاں پر میری یہ file بن جائے گی اگر آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں ہو آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اسے comments پہ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ video informative لگی ہو تو kindly دوسری students کے ساتھ بھی شیئر کر دیں thank you so much